دوستوں اگر آپ قریب ہیں یا پھر آپ کے گھر پیسہ نہیں ٹکتا یا پھر پیسہ آنے سے پہلے ہی کسی نہ کسی جریعے باہر نکل جاتا ہے تو یہ ویڈیو آپ بھی کے لیے ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو شریت چانکی دوارہ بتائی گئی کچھ باتوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں گریبی آتی ہے کنگالی آتی ہے تو دوستوں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں گریبی نہ آئے آپ کے گھر میں خوشحالی آئے تو ہماری اس ویڈیو میں بتائی گئی کچھ عادتوں کو آپ کو چڑھ سے چھوڑنا ہوگا ایسی کچھ گلتیاں ہیں جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں گریبی آ رہی ہے اگر آپ ان گلتیوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے گھر میں گریبی ختم ہو جائے گی دوستوں ان گلتیوں کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھتے رہیے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ لوگ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو سب سے پہلے اس چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھی ساتھ بگل میں جو بیل آئیکن گھنٹے کا نشان ہے اس پر کلک کریں اور اول پر کلک کر دیں چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بہت سارا پیسہ آ جائے آپ کے گھر کی گریبی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور دوستو آپ ہمیشہ کے لیے امیر بن جائے تو دوستو سب سے پہلے کومنٹ بوکس میں جائے مہالکشمی جرور لکھتے ہیں ایسا کرنے سے ماتہ رانی مہالکشمی آپ سے پرسن ہوگی اور آپ کے گھر میں پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی تو دوستو چانکیا نیتی کے مادیم سے جانتے ہیں کہ وہ ایسی کونسی گلتیاں ہیں جن کو آپ کرتے ہیں اور آپ دھیرے دھیرے گریب بنتے چلے جاتے ہیں دوستو سب سے پہلے آچاریا چانکیا جی کہتے ہیں کہ گھر میں آپ کو ٹوٹی ہوئی کنگی کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا ہے گھر میں اگر آپ ٹوٹی ہوئی کنگی رکھتے ہیں تو آپ کے گھر میں دھیرے دھیرے دریدرہ آنی سٹارٹ ہو جائے گی دھیرے دھیرے گریبی آنی سٹارٹ ہو جائے گی اس کنگی کی وجہ سے مہالکشمی آپ سے پرسن نہیں رہے گی اور دھیرے دھیرے آپ کے گھر سے پیسہ باہر جانے لگے گا اور آپ گریب بنتے چلے جائیں گے دوستو اگر آپ ٹوٹی ہوئی کنگی سے اپنے بالوں کو سبارتے ہیں تو ایسا کرنا شاستروں کے انصار بھی غلط مانا گیا ہے اس لئے اگر آپ کے گھر میں ٹوٹی ہوئی کنگی ہے تو ترنت اسے باہر فینک دیجئے دوسرا آچاریا چانکیا جی کہتے ہیں کہ اپنے گھر کو صدا صاف رکھنا چاہیے گھر کو بالکل بھی گندہ نہ کریں گھر کے اندر صاف صفائی رکھیں صاف ستھرا رکھیں دوستو ایسا شاستروں میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں گندگی رکھتے ہیں گھر میں صاف صفائی نہیں رکھتے ہیں تو دیرے دیرے آپ کے گھر کا پیسہ باہر جانے لگتا ہے آپ کے گھر میں گریبی آنے لگتی ہے دریدرتہ آنے لگتی ہے اور ماتہ مہالکشمی بھی آپ سے اپرسن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے دیرے دیرے آپ کا گھر کا پیسہ باہر جانے لگتا ہے آپ اپنے گھر میں جھاڑو لگا کر رکھیں اوچھا لگا کر رکھیں گھر کو ساف سترا بنا کر رکھیں جو دوستوں جس کی وجہ سے آپ پہ ماتارانی کی کرپا لگاتار بنی رہتی ہے آپ کے گھر میں سکھ بنا رہتا ہے اور آپ کے گھر کا پیسہ باہر نہیں جا پاتا ہے اس کے علاوہ آچاریا چانکیا جی کہتے ہیں کہ کبھی بھی روٹی کا اپمان نہ کریں ہمیشہ جب بھی آپ روٹی لیں اس کو اپنی تھالی میں اتنا ہی لے جتنا کی آپ کھا سکیں روٹی کو کبھی بھی ادھر ادھر نہ فیکیں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو دھیرے دھیرے ایسا بھی ٹائم آ سکتا ہے کہ آپ دو ٹائم کی روٹی کے لیے بھی محتاج ہو جائیں دو وقت کی روٹی کو خریدنے کے لیے بھی آپ کے پاس پیسہ نہ رہیں اس لیے آچاریا چانکیا جی کہتے ہیں کہ کبھی بھی روٹی کا نادر نہ کریں ایسا کرنا پاپ مانا جاتا ہے اس کے علاوہ آچاریا چانکیا جی کہتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے ناکھونوں کو اپنے داتوں سے نے کٹیں دوستو اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ ہے ایک دریدرتہ کا پرتیق مانا جاتا ہے ناکھونوں کے اندر میل اور گندگی بھری ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم بیمار تو ہو ہی سکتے ہیں لیکن دوستو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے ہمیں گریب بنا لے لگتے ہیں اور دھیرے دھیرے ہمارے گھر میں دریدرتہ آنے لگتی ہے اور ہماری مہا لکشمی ماتا بھی ہم سے اپرسن ہو جاتی ہے تو دوستو آپ کو ناکھونوں کا بلکل بھی اپنے داتوں سے نہیں کٹنا ہے اس بات کا آپ کو خاص کر دھیان رکھنا ہے دوستو اس کے علاوہ آچاریا چانکیا جی کہتے ہیں کہ جو لوگ دیر تک سوتے رہتے ہیں صبح کافی دیر تک اٹھتے نہیں ہیں ان کے گھر بھی پیسہ بلکل بھی نہیں ٹکتا ہے دھیرے دھیرے وہ گریب بنتے چلے جاتے ہیں بھگوان بھی ان سے ناراج رہتا ہے اس لئے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ مہا لکشمی کی قریبہ آپ پہ بنی رہے تو صبح جلدی اٹھنا سٹارٹ کر دیجئے دوستو اس کے علاوہ آچاریا چانکیا جی کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں جہاں پر بھی جوتایا چپل اتارتے ہیں وہاں پر آپ کو اپنے جوتے اور چپلوں کو بلکل سیدھا رکھنا ہے ان کو کبھی بھی الٹا نہیں ہونے دیتا ہے کیونکہ دوستو شاستروں کے انصار بھی اگر آپ اپنے گھر میں جوتے چپلوں کو الٹا کر کے رکھتے ہیں تو ایسا کرنا ایک اپشگن مانا جاتا ہے اور آپ کے گھر میں ان جوتے اور چپلوں کے الٹا ہونے کے قارن پیسہ بلکل بھی نہیں ٹک پاتا ہے اور آپ دیرے دیرے گریب بنتے چلے جاتے ہیں جوتا چپل الٹا ہونے کی وجہ سے آپ دیرے دیرے کنگال بھی بن سکتے ہیں اس لئے جتنا جلدی ہو سکے آپ اپنے اس عادت کو صدھار لیجئے دوستو اس کے علاوہ اچارے چانکے جی کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کبھی بھی مہمان آتے ہیں گیسٹ آتے ہیں تو آپ ان کا ہمیشہ سواگت کرئے کبھی بھی ان کو انسلٹ نہ کیجئے ان کا مان نہ کیجئے کیونکہ اتیتی بھگوان کے سمان ہوتا ہے اس لئے ہمیشہ ان کا سمان کرنا چاہئے ان کی عادت ان کی سیوہ کرنے چاہئے کبھی بھی گھر پر آئے گیسٹ کو انسلٹ کر کے یا پھر اس کی بیستی کر کے واپس نہ بھیجئے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنے بھگوان کو ناراض کر رہے ہیں دوستو ہمارے شاستروں میں بھی مہمان کو بھگوان کا درجہ دیا گیا ہے اس لئے کبھی بھی اپنے مہمان کی انسلٹ نہ کریں مہمان کی سیوہ کرنے سے اسے خوش رکھنے سے آپ کے گھر میں دینے دینے پیسوں کی بڑھوتری ہونے لگیں گی اور ساتھ ہی ساتھ سکھ اور سمپدائیں بڑھنے لگیں گی تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں دوستو اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں دھنیواد دوستو